دوستو آج ہم ایک ایسے پلان کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو بہت ہی بہت ہی بہت ہی کامن پلان ہے کیونکہ سبھی کو پتہ جو بھی گھر بنواتے ہیں یا جو بھی پلوٹ کھریتا ہے تو ایسا مکان کھریتا ہے جس میں پرابر طریقے سے روم سے ساری چیزیں ارجیشٹ ہو جائیں اور وہ سائز ہوتا ہے بیس بائی چالیس اگر آپ ایک میڈل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ باہر پلوٹ لے کر بنوانا چاہتے ہیں تو بیس بائی چالیس کا اگر آپ پر ایڑیا لیتے ہیں تو اس میں آپ کا پریابت اگر ویت کار پارکنگ بن جاتا ہے روم بھی نکل آتے ہیں گیشٹ روم بھی ساری چیزیں آپ کو وہاں پر ارجیشٹ کرنے کو مل جاتی ہیں تو آج ہم ایک ہمارے سبسکائبر تھے وہ لگاتار ڈیمانڈ کرتا ہے تو بیس بائی چالیس کے ایک ایسا ہوتی دیزائن کریٹ کریں جس میں ویت کار پارکنگ اور بھویس کے لیے بھی بہت ہی بہت ہی بہتری امدہ پلان ہو تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم آج اس پلان کو لے کر آئے ہیں جس کا سائج ہے بیس بائی چالیس پڑ آپ جیسا کی دیکھ پا رہے ہوں گے اگر ہم اس کو جوم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں فرنٹ کی بات کرنے سامنے سے تو آپ ایسا دیکھ پائیں گے بیس بائی چالیس پڑ کا اور فلان میں نے کچھ ڈیجائننگ کی ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو دوستو جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایک لائک آپ کا اور ایک سبسکرائب کا ہمیں کافی موٹیویٹ کرتا ہے آپ سبی کے لیے ویڈیو کریٹ کرنے کے لیے اس لیے آپ ہمارے چینل سے جوڑ جائیں شاہر 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 جرور کیا کریں تو چلو ہم پورا جان لیتے ہیں اور اس ویڈیو کو ڈسکس کر لیتے ہیں اسے پہلے ہم اس ویڈیو کا لگاتار ٹرانس جیسا کہ ہمیشہ کی طریقے سے آپ کو ہم ٹرانسپیرنٹ کر کے دکھاتے ہیں کسی بھی موڈل کو شاہر جو بھی موڈل ہو تو یہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی میں یہ موڈل آپ کو ایسا دیکھتا ہے اگر آپ اس موڈل کو ٹرانسپیرنٹ کر لیتے ہیں تو یہ موڈل بہت بہترین ہے آپ کو سب کچھ یہاں ملتا ہے تو چلو اس کی ٹرانسپیرنسی ریموپ کر کے اور ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں میں نے پہلے ہی بتا دیا 20 فٹ ہے اس کی چوڑائی اور 40 فٹ ہے اس کی لمبائی تو سب پہلے ہم لے جلیں گے آپ کو گرانڈ فلور پر تو جیسے آپ دیکھیں گرانڈ فلور پر فرنڈ کی بات کرے تو یہ سامنے یہ فلا لوک ہے دوستو دیجائن ہے اور یہ مین ڈور ہے اس کی اوپر گلاسز کا ونڈو دیا آپ جیسے یہاں سے انٹری کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گا میں آپ تھوڑا آپ جوم کر دیتا ہوں جس میں جوم سے آپ کو تھوڑا اچھا سا دکھائی دے گا یہ دیکھیں گے میں نے جب جوم کیا تو جیسے آپ مین گیٹس انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر اسٹیئرز یہ دیکھیں گا اسٹیئرز آپ کے اندر سے تھوڑا L سائج کے ہیں اور اوپر جا کے تھوڑا ترن ہو جاتا ہے صرف گیٹ بھر کے لیے کہ آپ کا درباجہ ادھر کو کھلے اور اسی کے نیچے آپ کار پارکنگ کا اسپیس ہے یہ دیکھیں گا دوستو یہ کار پارکنگ ہے یہ میں نے اوپن سپیس دیا ہے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوئے یہ اوپن سپیس ہے اور پھر آپ کو ایک بڑا سا بیٹ روم مل جاتا ہے جس کے لیے میں نے دور دیکھیں گا فرنٹ سے دور دیا اگر آپ ونڈو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں سائج سی بھی ایک دور دیا ہے اور ونڈو دیا ہے میں نے اب اسٹیئرز ہو گئی کار پارکنگ ہو گئی آپ کا یہ بھی اوپن سپیس ہو گئی ہے بائی بائی کھڑی کرنے کے لیے یہ آپ کا گیسٹ روم ہو گیا اور جسٹ بلکل پیچھے جو آپ کی سٹیئرز جسٹ پیچھے لیٹرنگ اور بات روم میں نے کمبائن یہاں پر کریٹ کیا ہے اس کا اگر درواز آپ چاہے تو اس طرف سے بھی دے سکتے ہیں آپ جس آپ پر depend کرتا ہے اب اس کے بعد جیسے آپ اندر جاتے ہو تو آپ کو یہ تھوڑا سا سپیس ملتا ہے اور سائیڈ میں آپ کا یہ کچن دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ آپ کا کیچن ہے اور یہ بورا سپیس ہے پیسے کی بات کریں تو پیسے آپ کو بیٹ ڈوم دو مل جاتے ہیں حالانکہ ان کی چوڑائی تو دس پٹ ہی ہوگی لیکن لمبائی میں نے کچھ بڑھا دی ہے اب بات کرتے ان کے سائج کی اگر ان سبی کا سائج آپ کو دوستو جانا ہے تو ہماری آپ ویب سائٹ پر ویجٹ کریں یہ دیکھی گا آپ ویب سائٹ پر آئیں گے ہم اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دے دیں گے تو آپ اس کو بائی کھر پائیں گے میں نے یہاں کو فری نہیں رکھا ہے دوستو 20 بائی 45 کا ہاؤش پلان بہت ہی بہتری ہے لیکن آپ اس کو خریدیں گے تو بائی ناو پر کلک کر کے آپ سے آپ کا نیم پتا ہے ڈس مانگے گا اور اسے خرید کے آپ کو اس ایجا آپ کے پروفائل میں جف فائل کے اکارڈنگ یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے جف فائل ایکسٹیکٹ کر کے آپ کو اس کی 2D images 3D images سبھی مل جاتی ہیں جہاں پر آپ کو dimension بھی میں نے mention کر رکھی ہے کہ آپ کا یہ والا room کتنے بھائی کتنے کی ہے kitchen کتنے بھائی کتنے کی ہے سب کچھ میں نے mention کیا ہے وہ جاننے کے لئے دوستو آپ کو یہ model مات 99 روپیزم purchase کرنا پڑے گا اسی لئے میں price بہت ہی کم اور سٹیک رکھتا ہوں اب اس کا link میں description میں دے دوں گا اب ہم discuss کر لیتے ہیں یہ تو دوستو ہو گئے اس کا ground floor اب ہم چلتے ہیں اس کے first floor پر first floor کی بات کریں تو same to same ہی دوستو first floor ہے صرف میں نے یہاں پر boundary بڑھا دی ہے اور car parking والی جو جگہ تھی وہ ہٹ گئی ہے اور یہاں پر آپ کو launch بڑھا سا آگے front میں آپ کو launch ملتا ہے جو آپ اوپر bed کے آنند لے سکتے ہیں اور سبھی چیزیں آپ کے room leating bathroom سبکو وہی same to same ہی ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے وہی پیچھے دونوں bedroom وہی kitchen وہی leating bathroom وہی stairs اور وہی آپ کا guest room بھی آپ یہاں پر ایک bed room کے room میں convert ہو جائے گا اور یہ آپ کا open space جو کی آپ کا ایک بہترین look دیتا ہے گھر کا اور یہ آپ کی چاروں طرف boundary میں نے design کیا ہے جو چھجہ بنا کر دیا ہے میں نے یہ تو اگر اس کا last floor اب ہم last floor all discuss کر لیتے ہیں last floor بھی کچھ نہیں دوستو اوپر جا کر چاروں طرف 2 سے 2 فٹ کی boundary دی 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 ہے اور یہ آپ کا چھجہ اور یہ stairs جو آپ کی آئیں تھی اس کو ڈھک دیا ہے گمٹی بنا دی آپ کا پورا complete house یہ بن جاتا ہے 20-42 وٹ میں تو model بہت بہترین ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو دوستو ہمارے ویڈیو کو like ضرور کیا کریں اور اس ویڈیو کو share کریں ہماری چینل کو subscribe کر لیں جیسے ہمیں motivation ملے اور آپ کے لیے ہم latest ویڈیو لگاتا دیکھتے لاتے رہیں اور اگر آپ کوئی بھی recommended model چاہتے ہیں آپ کوئی چاہتے ہیں کہ میں model create کروں ہمیں comment کریں حالانکہ دوستو آپ کافی لوگ ناراج ہو جاتے ہیں کہ میں ان کا model نہیں create کر پاتا ہوں دوستو میں اکیلا ہوں comments بہت سارے آتے ہیں تو کسی ایک رینڈم model ہی بنا پاتا ہوں اس کے لیے شوری لیکن آپ comment کریں اگر آپ کا ہو شکتا ہے میں آپ کا create کروں یا پیڑ بین کرتا تو یہ ویڈیو کو like سے ضرور کریں اور اگر facebook پر دیکھ رہے تو وہاں بھی اس ویڈیو کو share